بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ٹیک وید اردو کی ایک اور نیو ویڈیو دوستو امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو موبائل کارڈ کے بارے میں بتاؤں گا وہ موبائل کارڈ جو آپ دکان سے خریدتے ہیں اور آپ جب اس کو سکریچ کرنے لگتے ہیں تو غلطی سے سکریچ کرتے وقت آپ سے کارڈ کے کچھ ہند سے بھی سکریچ ہو کر ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کا کارڈ آپ کے مطابق خراب ہو جاتا ہے یا پھر آپ نے کوئی موبائل کارڈ خریدہ اور وہ کارڈ آپ کی جیب میں رہ گیا اور آپ نے وہ کپڑے دونے کے لیے واشنگ مشین میں ڈال دیئے تب بھی آپ کے حساب سے آپ کا خریدہ ہوا کارڈ ختم ہو جاتا ہے یا پھر آپ نے دکان سے کارڈ خریدہ اور وہی کھڑے ہو کر ہی آپ نے اس کو سکریچ کر کے لوڈ کرنا چاہا تو وہ لوڈ نہیں ہوتا آپ کو میسج آتا ہے کہ آپ کا کارڈ پہلے ہی استعمال ہو چکا ہے اگر ان سب صورتوں میں سے اس سے پہلے آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو چکا ہے یا پھر آپ کے کسی دوست کے ساتھ یعنی آپ نے کارڈ تو خریدہ پر وہ کارڈ موبائل میں لوڈ بھی نہیں ہوا اور آپ کے روپے بھی ضائع ہو گئے تو اگر آپ نیکس ٹائم یہ پرابلم فیس نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا کیونکہ میں بتاؤں گا آپ کو اس خراب ہوئے ہوئے کارڈ کو کیسے اپنے موبائل میں لوڈ کروانا ہے دوستو ویڈیو کے مزید تفصیل تک جانے سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی ارز کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل ٹیک ویڈ اردو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا مزید اچھے اچھے اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے اور اگر آپ ہمارے چینل کے پہلے سے ہی سبسکرائب رہے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ تو چلیں دوستو پڑھتے ہیں ویڈیو کے مزید تفصیل کی طرف دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اس کارڈ کے بارے میں بتاؤں گا جو کارڈ واشنگ مشین میں گیلا ہو جائے آپ اس کو کیسے صحیح کر سکتے ہیں آپ جیب سے کارڈ آرام سے نکالیں اور اگر سکریچ کرنے کی جگہ پر آپ بھی بلیک سیاہی مجود ہو تو اس کو آپ آرام سے کسی کپڑے کے اوپر رکھیں اور اس تری کو تھوڑا سا گرم کریں اور سکریچ والی جگہ پر تھوڑا تھوڑا رکھیں اس سے کالی سیاہی اپنی جگہ سے ختم ہو جائے گی اور ہن سے باقی صحیح سلامت رہ جائیں گے جو کہ آپ آرام سے اس کو اپنے موبائل میں لوڈ کر سکتے ہیں نمبر دو وہ کارڈ جو کہ آپ سے سکریچ کرنے کے وقت ان کے چند ہن سے ختم ہو جاتے ہیں اگر آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہو جائے یعنی آپ نے کارڈ لیا اور سکریچ کرتے وقت اس سے چند ہن سے ختم ہو گئے تو آپ نے جس بھی کمپنی کا موبائل سکریچ کارڈ خریدا ہے وہ چاہے اریڈو اومان کا ہو اومانٹیل کا ہو فرینڈی موبائل کا ہو ارینا موبائل کا ہو یا پھر آپ جس بھی ملک جس بھی کنٹری میں رہتے ہیں اس ملک کی موبائل کمپنی کا ہو ہر سکریچ کارڈ پر ایک سیریل نمبر ہوتا ہے اگر آپ اومان سے باہر ہیں اور آپ کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے تو آپ نکال کرنی ہے اس کمپنی کی ہیلپ لائن پر اور ان کو اس کارڈ کے بارے میں بتانا ہے وہ آپ سے کارڈ کا سیریل نمبر مانگیں گے آپ نے ان کو کارڈ کا سیریل نمبر بتانا ہے اور کچھ ہی ٹائم کے بعد آپ کے موبائل کی سیم میں اس کارڈ کا بیلنس آ جائے گا اگر آپ اومان میں رہتے ہیں تو اریڈو اومان کے علاوہ آپ دوسری کسی بھی کمپنی کی ہیلپ لائن پر کارڈ کر کے اپنا کارڈ کا بیلنس واپس لا سکتے ہیں وہ کمپنی چاہے اومان ٹیل ہو ارینا موبائل ہو یا پھر فرینڈی موبائل اریڈو اومان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اریڈو اومان والوں نے اپنی فری والی ہیلپ لائن بند کر دی ہے اریڈو اومان کے لیے آپ کو اریڈو اومان والوں کی موبائل ایپ میں جانا پڑے گا یا پھر ان کی ویب سائٹ پر دوسر اریڈو اومان کی موبائل ایپ پر ہمارے چینل پر بہت جلد ہی ویڈیوز آنے والی ہیں ان ویڈیوز میں میں آپ کو اریڈو اومان ایپ کی ایک ایک چیز کے بارے میں بتاؤں گا اور نمبر تین پر ہے وہ والے سکرچ کارڈ جو آپ نے دکان سے کارڈ خریدا اور وہی پر اس کو سکرچ کر لیا پر جیسے ہی آپ نے اس کو لوڈ کیا تو آپ کے پاس میسج آتا ہے آپ کا کارڈ پہلے ہی استعمال ہو چکا ہے اس کی دو صورتیں ہیں یا تو یہ کارڈ اس وقت چوری ہوا جب آپ اس کو سکرچ کر رہے تھے اور آپ سے پہلے ہی کسی دوسرے نے اس کو اپنے موبائل میں لوڈ کر لیا یا پھر یہ کمپنی کے سسٹم میں خرابی بھی ہو سکتی ہے اس کے لیے بھی آپ نے ہیلپ لائن پر کال کرنی ہے اور ان کو اس سب صورتحال سے اگاہ کرنا ہے کمپنی والے آپ سے کارڈ کا سیریل نمبر مانگیں گے اور اس کارڈ کو کس نے اور کب یوز کیا ہے وہ سب بتا دیں گے اگر تو وہ کمپنی کی خرابی کی وجہ سے ہوا ہوگا تو تب کمپنی والے اس کا بیلنس آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں گے اور اگر وہ کارڈ اسی وقت چوری ہوا ہوگا تب کمپنی والے آپ کو اس سم کا نمبر بھی بتا دیں گے جس سم میں وہ کارڈ لوڈ کیا گیا ہوگا جی تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس معلومات سے فیدہ حاصل کریں ہم ملیں گے آپ سے کسی ایسی ہی دوسری معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ